نمک مرچو چلی فلیکس ڈالی ہے اس کے ساتھ میں بینگن کو فرائی کروں گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے بینگن کو ہم اس میں ڈپ کریں گے دونوں طرف سے اچھی طرح سے ڈپ کرنے کے بعد تو پھر میں کروں گی ان کو فرائی کریں یہ بہت ٹیسٹی بڑے مزید دار بانتے ہیں آپ ان کو فرائی کیجئے گا ان کو جو اینا ٹرائی کیجئے گا یہ ہے بینگن پکوڑا جلدی جلدی سے بینگن پکوڑا بند رہا ہے میں نے بیٹر اتنا ہی بنایا تھا جتنا مجھے ضرورت کی تک ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں ایک ہے اس میرل چلی میں نے لے لیا وہ سوڑی گرین چلی لے لی ہے بڑی سی تو اس کو بہی بڑے جو ہے نا وہ شوک والے ہی کھائیں گے اچھی تو بہت لگتی ہے با زیادہ ٹکھی نہ ہو اس کو ہم بیٹر کریں گے مکمل کمپلیٹ ختم کریں گے اور اس میں ڈالیں گے اب اس کی سائیڈ کریں گے چینج چینج کرنے کے بعد جب اچھی طرح ہو جائیں گے فرائی تو ان کو ہمیڑی آم آنچ بھی کریں گے فرائی تو یہ دیکھیں جی مرچ کا کیا حال ہو گیا یہ بڑی ٹیسٹی بنیں گے کیونکہ یہ فرائی ہو جائے گی تو اس میں وہ جس کا ٹکھا پان جو ہے نا وہ اتنا نہیں رہے گا تو اگر آپ سان کرتے ہیں تو بنانی جیئے اگر وہ اتنا بنائیے اگر آپ کو بہت زیادہ مرچی لگتی ہے تو ٹھیک ہے یہ بڑی ٹیسٹی ہیں آپ اس کو بنانے بھی بھی کھائیے بینگن کو بینگن کی جو سالے نہیں کھاکہ ان کو پوڑے ضرور کھلائیے گا ٹھیک ہو گیا میرا کیمرو مین گیا ہے سکول تو آج حادیہ کو چھٹی تھی اس کا پیپر تھا ایک پیپر تھا ایک چھٹی تھی یہ فور کلاس کی بچی ہے جس جو میری ویڈیو جو ہے نا وہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اب کیسی بنا رہی ہے بعد میں دیکھوں گی اس کو یہاں آپ نے اس کا بلکل اس کو دونوں طرف سے اس کو فرائی کر کے گورڈن کر کے تو آپ نے نکال لینا ہے پکوڑے پکوڑے آپ کو ایسے مزیدار ٹیسٹی بنے گے نا کہ آپ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو متھینا وہ آپ کو گرین چلی نظر آ رہی اس کو اب میں نے زیادہ کوٹ کیا ہے اس کے بیٹر سے پکوڑوں والے بیٹر سے اس کو ہلکا فرائی کیا اندر سے تاکہ وہ انتر سے کچھی نہ رہجے اس کو فرائی کرنے کے بعد پھر اس کو میں نے یہ پکوڑوں والے بیٹر میں ڈال دیا تو آپ بھی دیکھئے گا آپ کو کیسے لگتے ہیں تو کتنے مزے دار ہیں ویڈیو کو سکیپ نہ کیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبکرائب بھی کر دیں لائک بھی کر دیں جو میرے اولز فرینڈ ہیں وہ میری ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا اس میں ایڈ آنا ضروری ہے آپ کو تو پتہ ہے نا سب کو سب کو پتہ ہے ایڈ کیوں ضروری ہے تو ایڈ ضرور دیکھئے گا وہ ضرور واج کیجئے گا پہلے تو مجھے ایڈ لگانے آتے ہی نہیں تھی اگر مجھے آ گئے ہیں تو پلیز آپ لوگ چھوڑ کے نہ جائیے گا آپ لوگ واج کار لیجئے گا جانے رہے ہیں جی آلو کے پکوڑے ساتھ میں نے بنائے ہیں بینگرم کی پکوڑے تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار جلیشیز ہیں ضرور بنائیے گا ضرور کھائیے گا بلیو بلکل اس میں سیمپل انگریڈینس ہیں جو ہر وقت جو کچن میں موجود ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کو باہر سے منگوانا نہیں پڑے گا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکی ہو گیا جی اگر آپ میرے چینل کو سب کو سبکرائب کر دیں گے تو کوئی بات نہیں اگر نہ کریں گے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا شیئر والی تو جوٹھی بات ہے کوئی بندہ شیئر کرتا نہیں ہے تو لائک کر دیجئے گا ضرور ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو سبکرائب بھی کر دیجئے گا جو میرے چینل پر آتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو میں ان کو ضرور ریبائی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں گے آپ مزید آتے ہیں نا پکوڑے جو ہیں نا وہ بان کر ہو گئے ہیں تیار ان کو میں آپ ایک ایک کر کے نکال لوں گی ٹھیک ہے جب در لوگ آپ میں کچن میں آتے ہیں تو کچن کے ساتھ سالجی بھی ضروری ہے کہ اپنے کچن کو بلکل میل دین کنین رکھا کریں یہ بکھیرا ہی نا ڈال دیا کریں تو ہوتا ہے ایسا سام جو ہیں نا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا ساتھ کچن میں جیسے ہی آتے ہیں کلی دھنیاں بکھراتا ہے کہیں وہ جو جو چیز بناتے ہیں سارے کچن میں پھیڑی ہوتی ہیں تو یہ طریقہ اور سلیکہ جو ہیں نا جو سلیکے والی عورتیں ان کے کچن میں ایسا نہیں ہوتا جیسے جیسے ہی ساتھ اگر کٹنگ کار رہی ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو سمیٹ رہی ہیں اچھا کچن نیت کچن تو پھر دندے کچن میں میرا تو آنے کو دل بلکل بھی نہیں کرتا اور میری جو اینا بیٹیاں میں ساتھ ساتھ یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جب آپ کچن میں جاتے ہو تو اپنا جو اینا ہر چیز کو مینج رکھا کرو ہر چیز آپ کو نیت اینڈ کلین نظر آنے کریں یہ ساتھ ساتھ آپ اس کی نیت نس کا بھی بہت خیار رکھئے گا اچھی اور سلیکے والی عورت وہی ہوتی ہے جس کا کچن بھی ساف ستھرا ہوتا ہے اس کی ہر چیز جو اینا بردن چولا وغیرہ ہر چیز آپ کو نیت نظر آنے چاہیے اچھی چیز تو وہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہر چیز بنا آپ نو کے کچن چو نگلو چلو جی بکھیرا جی نانا سارا رہا ماما جی کچن ساف کریا جی اے گھل نہیں ہے بھئی میں نے بڑا غصہ آتا ہے سچی مجھے تو بڑا غصہ کبھی کے بھی آتا ہے تو میں تو پھر ہاتھ میں جو ہوتا ہے نا بس وہ ان کی خیر نہیں ہے کہ میرا کچن جو ہے نا وہ گندہ کر دیا آپ لوگوں نے موسیقی موسیقی موسیقی